جرمنی کے ایک اور بڑے تنکر جرمنی نے بڑے بڑے فلوسفر پیدا کیے ہیں اصل میں لینڈ آف فلوسفی اگر دیکھا جا ہے تو ادھر تو پہلے تو تھی یونان میں گریس میں بڑے بڑے فلوسفر پیدا ہوئے تھے اور بعد میں جو اونچی فلوسفی والے لوگ تھے وہ جرمنی میں ہی پیدا ہوئے ہیگل ہوئے کانٹ ہوئے ایسے لوگ تو ان کی فلوسفی بڑی اونچی ہائی فلوسفی ہے اس میں ایک آدمی ایسے آئے جو فلوسفی کے شیطر میں کرانتی بجانا والے آدمی تھے ان کا نام ہے فریڈرک نیچے نیچے اصل میں جب چھوٹے تھے تو چار سال کے تھے تب ہی ان کے پتا جی کی ڈیتھ ہو گئی تھی گھر میں ان کی ماں تھی دادی تھی اور دو میسٹریس تھی یعنی جو نوکری کرنا والی ہوتی ہیں پتہ نہیں کھانا بنانا والی ہوگی یا کون ہوگی تو نیچے کی ساری پرورش جو ہے ساری ان کا پالن پوشن وہ محلاؤں کے بیچ میں ہی ہوا پرورشتو کا کہیں اس لیے جب یہ سکول میں گئے تو لڑکے چڑھانے کے لیے کیونکہ ان کے اندر وہی پرورشتو کی کمی تھی اور لیڈیز میں جیسی بات ہوتی ہے شائنیس بھی ہے شرمیلہ پن بھی ہے گھبرات بھی ہے کوئی تھوڑا بھے بھی ہوتا ہے تو اس کے بے سے لڑکے ان کو چڑھانے کے لیے لیٹل منسٹر کہتے تھے اور یہ لیٹل منسٹر کے نام سے بڑے چڑھتے تھے اور انہوں نے یہ تہہ کیا کہ یہ ایفیمنیسی جو ہے یعنی جنانہ پن جسے کہتے ہیں اس جنانہ پن کو اپنے اندر سے بلکل نکال کے ایسا کام کروں گا جس میں لوگوں کو جیسے ہی میری شبدوں کو پڑھیں آندولت ہو جائیں لوگ تو یہ انہوں نے شروع سے ہی تہہ کیا تھا اور اس چیز کو کرنے کے لیے کہ اپنے اندر میں پروشت پلاؤں یہ پروشیہ کی بار میں ملٹری میں چلے گئے تھے بجائے ایکیڈیمک لائن کے یا انٹیلیکچول لائن کے انہوں نے کہا کہ میں اپنے اندر ویر تالانے چاہتا ہوں وہ جو ایفینیسی آگئے یہ جنانہ پن آگیا ہے عورتوں جیسا اس کو نکال کر کے میں تو یہ فوج میں چلے گئے اور بڑی مردانگی سے لڑے بہت بڑی ہاں لڑے لیکن یہ لڑائی کے اندر جیسا ہوتا ہے جیتے بھی ہیں آدمی ہارتے بھی ہیں یہ گھوڑے سے گر گئے اور گھوڑے سے گر کے ان کے ہڈی وڈی ٹوٹ گئی دوبارہ اس میں ید میں نہیں جا سکے اب ید میں نہیں جا سکے تو پھر کیا کرتے تو پھر تو ایک ہی کام رہ گیا اب بیٹھ کر کے اپنے چنتن کرو اور لکھو پڑو ہڈی آپ کی ٹوٹ گئی تو لڑائی تو لڑ نہیں سکتے تو انٹیلیکچول فیلڈ میں نصے بعد میں آئے پہلے ید کے فیلڈ میں گئے تھے تو یدہوں جیسا جو ان کا چنتن بن گیا تھا یا ان کا اپٹیٹیوڈ بن گیا تھا ان کے بیچار ایسے بن گئے تھے یدہوں جیسے ویرت والے بیچار وہ ان کے من میں ادویلیت ہوتی رہے ان کو لے کر کے وہ کام کرتے رہے انہوں نے سب سے پہلی کتاب جو لکھی وہ لکھی برث آف ٹریجڈی برث آف ٹریجڈی کتاب بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے حالانکہ ان کی سب سے امپورٹنٹ کتاب اور ویچاروں کو آندورت کرنے والی کتاب تو دس اس پہ ایک زرتوست ہے جو انہوں نے جیون کے انت میں لکھی تھی ہے انتیم پیریڈ میں جب یہ یونیورسٹی سے ریٹائر ہو گئے تھے بیماری کے کارن سے بہت زیادہ بیمار رہتے تھے اور بیماری بھی ترہ ترہ کی ہو گئی تھی کبھی سانس کی بیماری کبھی اور کوئی بیماری کبھی تو ان بیماریوں کے کارن سے جب انہوں نے چھوڑ دی تھی انہوں نے جو کتاب لکھی تھی دس اس پہ ایک زرتوست وہ بہت ہی ایسی کتاب ہے جو آندورت کرنے والی ہیں نصے پوئیٹ بھی تھے بڑے زبردست کبھی تا بھی بڑی لکھتے تھے اس لئے ان کی فلوسفی میں کعبے کے گنوں بھی آگئے ہیں فلوسفی کے اندر میٹا فرس وغیرہ نہیں لاتے آدمی اپمائے، الانکار یہ چیزیں فلوسفی میں نہیں آتی ہیں یہ پوئیٹری کو سجانا والی چیزیں ہیں الانکار فلوسفی میں تو لوجیکل لینگویج ہوتی ہے لیکن ان کی جو کتاب ہے یہ دس اسپیک زرتوست اس میں بہت ساری میٹا فرس بہت سارے ہیں کئی میٹا فرس تو ایسے ہیں جو بڑی مسٹیریس بنا دیا انہوں نے ان کو لیکن پہلی کتاب جو ہے وہ بھی بڑی کرانتیکاری کتاب ہے برث آف ٹراجلی ان کے ساتھ کچھ قصے جڑے ہوئے ہیں جب یہ فلوسفی کے ٹیچر تھے تو جرمنی کی حالت پروشیہ والوں نے بڑی خراب کر رکھتی تھی جرمنی کے کئی حصے کر رکھتے تھے کچھ حصہ بیل جیم نے دوا رکھا تھا کچھ انگلینڈ نے دوا رکھا تھا کچھ روس نے دوا رکھا تھا چھوٹا سا ایک کنٹری ہے اس کا نام ہے آسٹریہ آسٹریہ نے اتنے چھوٹی سی دیش نے بھی جرمنی کے حصے کو دوا رکھا تھا تو نیچے وہ یہ رہتی تھی کہ میری دیش کے ٹکڑے ٹکڑے جو ہیں ان کو الگ الگ لوگوں نے دوا رکھا ہے اور ہمارا یوتھ جو ہے سو تنترتہ کی بات ہی نہیں کرتا کیا کارن ہے اپنے پڑھتی ڈگری لینے میں لگا ہوا ہے تو کہتے ہیں انہوں نے نڑکوں سے پوچھا کہ جرمنی کا بھاگ کون بنائے گا جرمنی اتنے حصوں میں بٹا ہوا ہے سلیو جو ہیں سلیو کی کوئی سلیو مورلٹی ایسی ہوتی ہے جس کی کوئی قدر نہیں ہوتی سلیو کے لوگ ٹھوکر مار کے چلتے ہیں تو یہ سلیو مینٹیلیٹی جو ہے اور سلیو مورلٹی اور سلیو لائف اس سے کون اوبارے گا جرمنی کے لڑکے جو تھے ان کو بہت زیادہ گوڑ میں فیت تھا کرسچینیٹی کے کارن سے وہ بہت زیادہ چرچ میں فیت رکھتے تھے کہنے لگے ہم روزانہ گوڑ سے پریئر کرتے ہیں ہمارے بھاگ صدارو ہمارے دیش کو سنکٹوں سے نکالو جب گوڑ ہماری سن لے گا پرارسنا تو نسیہ نے کیا کام کیا وہ سمجھ گیا نسیہ نے کیا کام کیا کہ ایک دن یونیورسٹی سے نکلے ہاتھ میں لاتھی لے لی اور ایک پتلہ بنایا اس پتلے کو جرمنی میں چورہے پر ڈال دیا نڑکے جو آئے انہوں نے دیکھا کہ آج پروفیسر صاحب کے ہاتھ میں پروفیسر کے ہاتھ میں لاتھی کا کیا کام تو انہوں نے بڑے آس شریف میں ہوئے کہ کیا بات ہے نسیہ سے کہنے لے کہ I have killed your God on the cross road of Germany تمہارے بھگوان کو میں نے جو نکمے لوگوں کو ایسے لوگ ہیں جو بلکل پتت لوگ ہیں نیچ لوگ ہیں ان کو بھی روٹی دے رہا تھا ان کو بھی پالن پوشن کر رہا تھا ایسا God جو نکمے لوگوں کو سنرکشن دیتا ہے وہ خود بھی نکمہ ہی God ہوگا تو اس لئے میں نے تمہارے God کو مار دیا اب لڑکے سارے آس شریف میں پڑھ گئے کہ God مر گیا تو کیا ہوگا I have killed the God on the cross road of Germany God is dead God مر گیا اور اس کے بعد انہوں نے لڑکوں سے پوچھا کہ God تو مر گیا اب بتاؤ جرمانی کا بھاگ کون بنائے گا تو لڑکوں نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر کہا کہ جرمانی کا بھاگ ہم بنائیں گے تو نسیہ نے اپنی فلوسی میں اس بات کو رکھ دیا man cannot be responsible so long as God exists جب تک بھگوان زندہ ہے آدمی اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوگا بھگوان جائے جیسا چاہے گا ویسا بنائے گا اس لئے بھگوان کو مار دو آدمی کو ذمہ دار بنانا ہے اس لئے نیچے کو father of atheistic existentialism بھی کہتے ہیں existentialism کا کہنا یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں ہے آدمی سوطمتر ہے اپنی اچھا سے کام کرنے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ دو چیزیں ایک ساتھ ایک میان میں دو تلوارن نہیں سنسس ہو سکتے ہیں اگر god exist کرے گا تو man exist نہیں کرے گا exist کا جو شبد ہے یہ خاص technical شبد میں پریوگ کیا گیا ہے نتشے نے جو پریبھاچہ دیئے ہیں وہ ہی سارے استحتوادی مانتے ہیں استحتو کی پریبھاچہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا سروائیول اور ایک ہوتا استحتو سروائیول تو ایسا جیسے دھوکنی سانس لیتی ہیں ایسے ہم بھی سانس لے رہے ہیں پشو بھی سانس لیتے ہیں تو سروائی بھی تو کر رہے ہیں لیکن اگزیس نہیں کر رہے ہیں اگزیسٹنس کا مطلب ہے کہ جس کو اپنی لائف کا پرپس پتہ ہو کہ میں دنیا میں کیوں ہوں اس کا مطلب ہے اس کی تو اگزیسٹنس ہے نہیں تو سروائیول کر رہا ہے جانوروں کی سانس لے رہا ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ دو آدمی ایک ساتھ اگزیسٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر گوڈ اگزیسٹ کرے گا تو آدمی اس کی کتپتلی بنا رہے گا گوڈ کی ہم تو بھگوڈ کی کتپتلی ہیں ہم تو اس کے ہاتھ کے کھلونے ہیں تو اس نے کہا کہ گوڈ کو نکال دو تو آدمی کا استردت ہو جائے گا آدمی ذمہ داری محسوس کرے گا اب تک تو بیڑھ پھی تھے نا بھگوڈ کی ایسی اچھا تھی اب بھگوڈ کی اچھا کوئی پوچھنے تھوڑی گیا بھگوڈ سے کسی نے پوچھا تیری کی اچھا تھے لیکن اپنی ذمہ داری ٹالنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں بھگوڈ کی ایسی اچھا تھے اور جب بھگوڈ ہی نہیں رہ گا تو نسطے کہتے ہیں پھر آدمی خود ذمہ داری لے گا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس کے لیے میں ہی ذمہ دار ہوں تو اس لیے نسطے نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بھگوڈ کو نکال دیا یہ بہت مشہور گوڈ ہوا کیلڈ اٹھ دی کروس روڈ اف جرمانیا